بسم اللہ الرحمن الرحیم مقصد ہے زندگی کا عبادت اصل میں اس رویے کا نام ہے کہ جس میں ہم انتہائی آجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتے ہیں اس کی وحدانیت کو اس کے اس دنیا کے خالق و مالک ہونے کو مانتے ہیں اور اسی سے ہم اپنی ضرورتوں کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یہ جو عبادت کا رویہ ہے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالی نے ہم کو کچھ عبادات ہیں جو لازم کی ہیں جن کے بجا لانے کے نتیجے میں جن کو پورا کرنے کے نتیجے میں ہم اپنے اندر عبادت کی صحیح سپیرٹ کو برقرار رکھ سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی جو عبادت ہم پر لازم کی گئی وہ ہے صلاحات جس کو ہم نماز کہتے ہیں اردو میں فارسی میں اس کا مقصد اللہ کو یاد کرنا ہے اس کا طریقہ ہم کو سنت سے ملا ہے اس کے اوقات بھی سنت سے ملے ہیں اس کی ہم نے حکمتیں سمجھی اور ہم نے یہ جانا کہ جماعت کی نماز ہمارے لیے لازم ہے یعنی جماعت کی نماز ہمارے لیے بہتر ہے معاف کیجئے گا یعنی یہ چیز اللہ تعالی نے لازم تو نہیں کی لیکن ہمارے لیے بہتر طریقہ بیان فرمایا اسی طرح سے میں نے آپ کو نماز میں جو مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں یعنی فرض اور نوافل کی ان کو بیان کیا اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی بیان کی کہ قضا نماز کا کیا تصور ہے اور یہ بتایا کہ قضا نماز کچھ نہیں ہوتی آپ کو نماز صحیح ٹائم پہ پڑھنی ہے البتہ یہ کہ بہت سے کنسیشنز ہیں جن کو میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا ان کو ہم اویل کر سکتے ہیں اور یہ واضح کیا کہ یہ ایک ہی نماز ایک ہی طرح کی نماز کیوں ہے آج میں آپ کے سامنے ایک جو اہم بات بیان کروں گا وہ یہ کہ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز میں صحیح روح کیسے پیدا کی جائے یعنی نماز آپ نے پڑھ لی نماز اللہ کا حکم ہے مگر اس کا مقصد تو اللہ کو یاد کرنا تھا اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے اپنا تذکیہ کرنا تھا تو ظاہر ہے کہ یہ ایکسسائز جب ہم کریں تو اس کے اندر وہ سپیرٹ وہ روح ہونی چاہیے جس سے ہم کو نماز میں انوالمنٹ محسوس ہو ہم اس کو پڑھتے ہوئے ایک دلچسپی ایک لطف محسوس کریں موٹیویٹڈ ہو دنیا میں ہر کام موٹیویشنی کے ساتھ کرنا چاہیے کلاس میں سٹوڈنٹس جب بیچارے زبدستی بیٹھتے ہیں تو ظاہر ہے بھور ہوتے ہیں بلکہ وہ تنگ کرتے ہیں لیکن اگر ان کو دلچسپی ہو تو وہ پھر بات کو سمجھتے ہیں اور اس میں انوالڈ ہوتے ہیں نماز میں کیسے انوالڈ ہوا جائے اس کے بارے میں کچھ سجیشنز ہیں جو دین ہی کے بیان سے سمجھ میں آتے ہیں ان میں ایک اہم سجیشن تو وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم احسان کا رویہ اختیار کریں احسان کا رویہ کو واضح کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اس لیے کہ اگرچہ کہ تم اس کو دیکھ تو نہیں سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے اوپر یہ تصور تاری کرو تم امیجن کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہر وقت دیکھ رہا ہے لیکن خاص طور پر نماز کے موقع پر کہ جب ہم تیار ہو کے باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو کے باہتمام کھڑے ہوتے ہیں تو اس تصور کو اپنے اوپر حاوی کرنا یہ زیادہ ممکن ہوتا ہے سو جب ہم یہ تصور کر کے نماز پڑھیں گے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارے اوپر وہ کیفیت بھی تاری ہو جائے گی کہ ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں ان جسمانی آنکھوں سے نہیں بلکہ روحانی آنکھوں سے ہم اس سے باتیں کریں گے ہم محسوس کریں گے کہ ہماری اس سے ملاقات ہو رہی ہے وہ ہماری دعائیں سن رہا ہے وغیرہ وغیرہ دوسری سیجیشن نماز کے اندر صحیح سپیرٹ کو بیدا کرنے کی ہے اگین وہ حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اس شخص کسی نماز پڑھو کہ جو اپنی آخری نماز پڑھ رہا ہے اس شخص کی نماز پڑھو کہ جو اب جانے والا ہے جدا ہونے والا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک وہ نماز تو لازمان آئے گی کہ جو اس کی زندگی کی آخری نماز ہوگی اور وہ نماز کونسی ہوگی یہ ہمیں نہیں ملو یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ جو نماز ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں جو پچھلی نماز وہ ہماری زندگی کی آخری نماز تھی سو جب ہم نماز پڑھیں اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ بالکل ممکن ہے کیا عجب کہ یہ ہماری آخری نماز ہو تو ہماری نماز کی کیفیت بالکل مختلف ہوگی ہمیں ابھی نماز میں اس لیے دلچسپی نہیں ہوتی کہ ہم نماز کے بعد کے جو ایونٹس واقعات ہیں ان کو امیجن کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں اگر آپ سوچئے کہ کسی شخص کا کوئی یقین ہو یقین نہ بھی ہو تھوڑی بہت وہ اپنے اوپر یہ کیفیت تاریخ کر لے کہ میری اس نماز کے بعد جو اگلا آئیٹم ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے تو اس کی نماز کچھ اوری ہو جائے گی تیسری چیز جو نماز میں سپریٹ پیدا کرنے کے لیے امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں ہم بہت کچھ پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ ہم پڑھتے ہیں علوم ہے نا کیا مطلب ہے سمی اللہ اللہ نے سنا لمن اس کو حمدہ جس نے اس کی تعریف کی ربنا اے ہمارے رب لکا تیرے ہی لیے ہے الحمد ساری تعریف سو جب ہم سمجھ کے پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے اندر نماز میں ایک دلچسپی پیدا ہوگی آدمی اس میں پوری طرح سے انوالڈ ہوگا لیکن اکرم بحض رٹے رٹائے الفاظ پڑھیں گے جن کو سمجھنے میں نہ ہمیں کو دلچسپی ہے اور نہ ہی ہم اس کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ نماز میں انسان کے وہ صحیح کیفیت نہیں ہوگی کہ جو مطلوب ہے اس کے علاوہ ایک اور سیجیشن بھی ہے وہ سیجیشن ہے تو بڑی امپورٹن لیکن یہاں ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ کانٹروورشل ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ زندگی میں دین میں کانٹروورسیز تو آتی ہیں کانٹروورسی کب آتی ہے کہ جب آپ کوئی ایسی بات کہتے ہیں کہ جو سب کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی تو جن کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی وہ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو بھئی کونسی بات ہے کہ جو سب کے لیے قابل قبول بحض تو ہوتی ہے لیکن بہرحال کوئی بھی بات دین سے متعلق آدمی کو ماننی چاہیے یا ماننے سے گریز کرنا چاہیے میرٹ کی بنیاد پر اس بنیاد پر کہ اس بات کے دلائل کیا وزنی ہیں یا نہیں ہیں میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ اب میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نماز میں ایک تو ہے نا آمال میں نے آپ کو بتایا قیام رکو سجود قادہ یہ چار وہ ہمارے پاسچرز ہیں کہ جو لازم ہیں اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اختیاری ہے سوائے اس کے نماز کا آغاز آپ رفع دین سے کرتے ہیں اسی طرح سے نماز میں عذکار ہیں جو بعض لازم ہیں یعنی سورہ فاتحہ اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ پڑھنا ہر اپنی پوزیشن کو بدلتے ہوئے اللہ اکبر کہنا رکو سے اٹھتے ہوئے سمی اللہ لمن حمد ربنا لکل حمد کہنا اور اختتام میں السلام علیکم ورحمت اللہ کہنا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ اختیاری ہے اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو جی میں آئے پڑھیں جس چیز کا دل چاہے پڑھیں جس ذکر کے کرنے جس طرح اللہ کو پکارنے جس طرح اللہ سے مانگنے کے لیے ذہن بنے رجحان بنے انکلینیشن ہو آدمی اس سے مانگے چنانچہ انسان کو اللہ نے نماز کے اس حصے میں کہ جس میں اس کو اختیار ملا ہے اس پر چھوڑ دیا وہ جو دعا چاہے مانگے نبی اکرم کی اذکار رکوع میں سجود میں قادے میں اور قیام میں بھی بعض اذکار وہ آپ نے بدل بدل کے پڑھے کبھی ایک ذکر کیا کبھی دوسرا ذکر کیا جو آپ کے اندر رجحان پیدا ہوا جو اس موقع کی کیفیت تھی اس کے مطابق آپ ہم کو بھی حاصل ہے اور ہم جیسے چاہیں اللہ کو یاد کریں جس زبان میں چاہیں اس کو یاد کریں جب اللہ کو یاد کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں دل سے کرنا ہے سمجھ کے کرنا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ ان لازم اذکار کے علاوہ جو میں آپ کو بتا اور جب چاہے اپنی زبان میں یعنی آپ سجدے میں جا رہے ہیں تو آپ سبحانہ ربی اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا مجھے معاف کر دے تو گوڈ پلیز فگیو می تو میرا کو کام کر دے آپ اللہ سے باتیں کریں یہی آپ قادے میں بھی کر سکتے جب آپ تحیات پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہماری نماز میں ہمارے عذکار بدل بدل کر کبھی کچھ ہم پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں اور وہ سب کچھ بھی پڑھ رہے ہیں کہ جو ہمارا جی چاہ رہا ہے تو ہم یقینا اپنی نماز میں پوری طرح سے انوالڈ ہوں گے نہیں آپ کی تسلی ہوئی چلیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں شاید اس سے کچھ بات آپ کو سمجھ میں آجائے نبی صلی اللہ صلی اللہ میں ایک موقع پر نماز پڑھا رہے تھے بہجمات نماز ہو رہی تھی جیسے کہ آپ کی تمام فرض نمازیں ایسی ہوتی تھی آپ جب رکو سے اٹھے اور آپ نے فرمایا سمی اللہ لیمن حمد ربنا لک الحمد تو دوسری تیسری صف میں کہیں کسی صاحب نے کہا اونچی آواز میں ایسی ہم تعریف جو پاکیزہ ہو جو بہت کسرت کی ہو اور جس میں برکت ہو نہیں یہ ان کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی جب جماعت ہو گئی نماز ختم ہو گئی تو نبی صلی اللہ نے پوچھا کہ یہ کون صاحب تھے جنہوں نے یہ کلمات بولے وہ صاحب ڈر گئے ان کا خیال تھا کہ آج تو پکڑ ہو گئی مگر نبی صلی اللہ نے بہت تعریف کی اور یہ فرمایا کہ یہ الفاظ جو تم نے بولے ہیں فرشتے ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں سبقت لینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صاحب جو تھے ظاہر ہے ایک عرب تھے جو ان کے جی میں آئی جو ان کا دل چاہا انہوں نے اس وقت اس کیفیت کا اظہار اپنے الفاظ میں کر دیا سو معلوم یہ ہوا اور نبی نے اس کی تعریف کی معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک مطلوب چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کریں اور نماز میں آپ کمفرٹیبل ہوں نماز میں آپ انوالڈ ہوں اسی طرح سے ایک اور عنوان ہے ہمارا یعنی یہ ٹاپک ختم ہو گیا نماز میں صحیح بعض رخصتیں دی بعض کنسیشنز دی ہیں تاکہ اس کے دو مقاصد ہیں تاکہ نمبر ہم کو نماز پڑھنے میں کوئی زہمت کوئی مشکل نہ ہو نمبر ٹو تاکہ ہم نماز پاقائدگی سے پڑھیں نماز کو چھوڑے نہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب اللہ نے اتنی آسانی افراہم کر دی ہیں کہ ہر کیفیت مشکل تکلیف میں ٹینشن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مناسب سہولتیں رخصتیں رکھ دی ہیں تو پھر نماز چھوڑی کیسے جا سکتی ہے یہ جو کنسیشنز ہیں اس میں ایک کنسیشن وہ ہے جس کو ہم قصر کہتے ہیں یعنی نماز میں کمی کرنا یہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں دو پہلو ہیں یعنی دو طرح سے یہ کنسیشنز ہیں کہ جو قصر کے بیان میں آتے ہیں قصر کی کیٹگری میں آتے ہیں اس کے علاوہ ایکسٹریم ڈیفکلٹی میں نماز کی فارم میں آسانی اور چھوٹ بھی دی گئی ہے اور تیسری جو آسانی فراہم کی گئی ہے وہ ہے وضو کی جگہ تیمم کرنے میں تو سب سے پہلے تو لیں قصر کو سورہ نساء سورہ نمبر چار کی آیت نمبر ایک سو ایک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لازم یہ لازم نہیں ہے بلکہ یہ فرمایا کہ تم پر کوئی حرج نہیں یعنی تمہارے لیے یہ ایک آسانی آویلیبل ہے چاہو تو اختیار کر لو چاہو تو نہ کرو یہ قصر کیا ہے یہ اصل میں دو چیزیں ایک تو جو چار چار رکتوں والی نمازیں ہیں زہر اثر اور عشاء ان کو چار کی جگہ دو رکتیں پڑھنا اور دوسرا زہر اور اثر کو اور مغرب اور عشاء کو اگر ضرورت پڑھے تو ملا کے پڑھنا چاہے ایک نماز کے اول وقت میں چاہے دوسری نماز کے آخر وقت میں اسی ترتیب کے ساتھ پہلے زہر پھر اثر پہلے مغرب پھر عشاء اگر ہم سفر یا سفر ہی کی طرح کی کسی مشکل صورتحال میں نماز کو قصر کریں گے یعنی قصر میں سے دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں سہولتوں کو عویل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر ہماری ضرورت واقعی ہے تو یہ پڑی ہوئی نماز صحیح وقت کی نماز مانی جائے گی تو یہ بہت بڑا کنسیشن ہے دوسری بات اللہ تعالیٰ نے جو اس میں آسانی کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر صورتحال بہت مشکل ہو جائے تو پھر جس طرح آدمی نماز پڑھ سکتا ہے اس کو پڑھنے تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن خِفْتُم پھر اگر تمہیں خوف کی حالت ہو فَرِجَالً اَوْ رُكْبَانً تو چاہے تم پیدل نماز پڑھو یا سواری پر سوار ہو کے نماز پڑھو فَإِذَا آمِنْ تُم پھر جب تم امن کی حالت میں آجاؤ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم تو پھر تم یاد کرو اللہ کو ایسے جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا یعنی معمول کی نماز پڑھو ایسے کہ تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے اس کے مات ایک اور کنسیشن ہے اور وہ ہے وضو کی جگہ تیمم کرنا قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی سورہ تم مل السلات اگر تم نماز کے لئے کھڑے ہو یہ تو بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو یا تم میں سے کوئی اپنی ضرورت رفع حاجت کر کے آیا ہو پوری کر کے یا پھر تم نے بیویوں سے ملاقات کی ہو فلم تجد مان پھر تم پانی نہ پاؤ فتیمم سیدن طیبا تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے کیسے فرمایا فم سہو بیوجوہ کم وائیدی کم پاک مٹی سے مراد پاک زمین سے اپنے چہرے کو اور اپنے بازوں کو تم ان کا مسا کر لو میں نے بازو نہیں اتارے آپ اتار کے مسا کر لیں اللہ بہت ترگزر کرنے والا معاف کرنے والا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اگر سفر میں ہو بیمار ہو یا پانی نہیں تو تم تیمم کر سکتے ہو یہ بھی بڑی سہولت ہے ظاہر ہے کہ اسی سہولت میں ایک مزید سہولت ہے جو نبی نے اسی کے زمن میں انٹریوز کروائی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہوں تو آپ ایک مرتبہ باوضو ہو کر موزے پہنے تو اگر آپ سفر کی حالت میں نہیں ہیں حضر میں تو آپ چوبیس گھنٹے اگلے جتنے وضو ہیں اس میں ان موزوں پر آپ مسا کر سکتے ہیں بشرتے کہ موزے نہ اتارے اور سفر کی حالت میں یہ سہولت بہتر گھنٹے تک ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے اس میں ہمارے ہاں اختلاف ہے کہ موزے کیسے ہونے چاہیے آخر میں یہ سوال ہے کہ نماز انسان کے رویے کو کیوں نہیں بدلتی لوگ نماز پڑھتے ہیں اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے خود کہا ہے سورہ انکبوت میں سورہ نمبر 29 میں 29 آیت نمبر 45 میں نماز تو فہش اور منکر سے رکھتی ہے برائی سے رکھتی ہے فہاشی سے رکھتی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں فہش کام بھی کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں دھوکہ بھی دے رہے ہوتے ہیں رشوت دے رہے ہوتے ہیں یہ کیا ماجرہ ہے گزاری شئے ہے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ نماز فہش اور منکر سے رکھتی ہے یعنی کہا کہ روک دیتی ہے یعنی وہ جیسے کہ کوئی آپ کا اچھا دوست ہے اور آپ کوئی غلط رکھیں گے یعنی رکھیں گے یہ تو آپ کی مرضی ہے یہ اگر نماز کرنے لگی تو امتحان ختم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر یہ تاثیر رکھی ہے کہ جب آپ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں کوئی غلط کام کر کے آتے ہیں تو نماز آپ کو ملامت کرتی ہے نماز آپ کو اپنی اصلاح کرنے کے لئے خبردار کرتی ہے مائل کرتی ہے انسان اپنی برائی سے رکھتا ہے نہیں رکھتا اس کا اختیار بہرحال اس کو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے زبرستی نہیں کی اس پر ہمارا صلاح والا جو لیکچر ہے وہ تو پورا ہوا لیکن اب ہمیں زکاة پڑھنی ہے اور زکاة بھی جیسا کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک لازم عبادت ہے صرف فرق یہ ہے کہ وہ عبادت بدن کی ہے روح کی ہے یہ عبادت مال کی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم زکاة کیوں دیں یعنی وائے زکاة تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو نظام بنایا ہے اس میں انسان اگر سوچنے سمجھنے والا ہے اور وہ اللہ کو مانتا ہے تو پھر وہ دوسرے بندوں کے اوپر اپنے مال میں سے خرچ کرے گا دوسرے بندوں پر اپنے مال میں سے خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں انفاق سو انفاق کم سے کم جتنا انسان کو کرنا ضروری ہے اس کو زکاة کہتے ہیں آپ یوں سمجھئے کہ اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر خرچ کرے جتنا خرچ کر سکتا ہے یعنی وہ انفاق کرے ذکر اور انفاق کم سے کم ذکر جو اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہے وہ ہے پانچ وقت کی نماز نماز اور کم سے کم انفاق جو اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول ہے وہ ہے زکاة سو زکاة کا تعلق انفاق سے ہے ویسے ہی جیسے نماز کا تعلق ذکر سے ہے دوسری مات جو سمجھنی کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں بارہا نماز اور زکاة کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے جب بھی اللہ تعالی دو الفاظ میں دو ایک مسلمان بندہ مومن کا ذکر کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ وہ نماز ادا کرتا ہے اور زکاة دیتا ہے اقام السلاطہ وآت الزکاة وآت الزکاة اقام السلاطہ وآت الزکاة یا یقیمون السلاطہ وممہ رزقنا ہم انفقون وہ نماز کا احتمام کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں وہ بھی اصل میں زکاة ہی کو ایک دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے سو قرآن مجید میں میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ہونے کی جو دو شرائط بیان کی ہیں وہ ہیں نماز اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا جس قوم نے اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا ان پر جب اللہ کا عذاب نازل ہو رہا تھا جب اس کا فیصلہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس عذاب کے آتے ہوئے بھی مسلمانوں کی تلواریں کفار کے اوپر عذاب کی شکل میں چلتے ہوئے بھی اگر لوگ توبہ کر لیں اور مسلمان ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کو یوں بیان کیا گیا سورہ توبہ کی آیات نمبر پانچ اور گیارہ میں پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا احتمام کریں اور زکاة ادا کریں تو تم ان کا راستہ چھوڑ دو آیت نمبر گیارہ میں فرمایا پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور رماز پڑھیں اور زکاة ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں ظاہر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان دونوں چیزوں میں ایسی کون سی خاص بات ہے جس کی وجہ سے ان کا ادا کرنا ان کو پورا کرنا گویا کہ مسلمان اس کی وجہ یہ ہے کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان سے بندہ مومن سے اللہ تعالیٰ کے دو ہی تقاضے ہیں ایک تقاضہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو جائے اور دوسرا وہ بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والا ہو جائے تو جو شخص حقوق اللہ کو بھی ادا کرتا ہے حقوق العباد مسلمان ہے تو حقوق اللہ میں جو سب سے زیادہ نمائع اور اہم ذمہ داری ہے وہ نماز ہے گویا کہ نماز صلات حقوق اللہ کی نمائندہ ہے اور حقوق العباد میں سب سے جو نمائع عمل ہے وہ زکاة ہے سو جو زکاة ادا کرتا ہے وہ گویا کہ سمبولکلی اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے گویا کہ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرنے کا بیڑا اٹھا لیا اور یہ جو کم سے کم اس کے اوپر ذمہ داری ہے یہ تو بارال وہ ادا کرے گا اب ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان انفاق کیوں کرے بھئی اللہ کا ذکر کرے تو سمجھ میں آتا ہے اللہ نے ہم بنایا ہے ساری نعمتیں اس نے ہم دی ہیں تو ہمیں اللہ کو یادی کرنا چاہئے اور اس کا کم سے کم جو ریکوارمنٹ ہے وہ نماز ہے لیکن انفاق کرنے کی کیا ضرورت ہے جس انفاق کی کم سے کم ریکوارمنٹ وہ زکاة ہے سو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس طرح سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی اور اس کا جو نظام ہے جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اگر اس کو ہم ایک مرتبہ سمجھ لیں تو ہم کو بات سمجھ میں آ جائے گی اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو مختلف اپنی آیات کے ذریعے سے قرآن مجید میں اس زندگی کی حقیقتیں بتائی ہیں ان کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہم کو یہ بات اللہ کے راستے میں خرچ کرنا دوسروں پر یہ بالکل نیچرل ہے یہ انسان اگر اللہ کو مانتا ہے تو اس کو ایسا کرنا لازم ہے یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے بہت سی قرآنی آیات کے حوالے سے ان میں سے ایک آیت ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 ہے 284 جس میں اللہ تعالی یہ بات فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے سو پہلی حقیقت اللہ تعالی نے یہ بازے فرمائی کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے ہم انسانوں کو تو اس میں جو کچھ اسباب وسائل اسٹس ملتے ہیں تو بلکل وقتی طور پر ملتے ہیں جو ہمارے پاس پیسہ ہے جو ہمارے پاس صلاحیت ہے جو ہمارے پاس اسٹس ہیں ہم اس دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو سب یہیں کہ ہی رہ جائیں گے بلکہ کچھ تو زندگی ہوتے ہوئے بھی انسان سے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں انسان کو کھو دیتا ہے سو ایکشل فیکٹ یہ ایک ریالٹی ہے ایوریتھنگ بلانگ سو اللہ دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اس دنیا کی زندگی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر محنت کریں تو آپ کو اپنی محنت کا صلاح اتنا ہی ملے گا جتنا آپ نے محنت کی اور جتنا آپ ڈیزرف کرتے نہیں یہ کوئی ضروری نہیں یہ فیصلہ اللہ کرتا ہے چنانچہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سیونٹین کی آیات نمبر اٹھارہ سے اکیس ایٹین ٹو ٹو ان اللہ نے فرمایا کہ جو اس آجلہ یعنی فوراً مل جانے والی دنیا کو چاہتا ہے وہ جان لے کہ ہم اس میں سے دیتے ہیں جن کو چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں لمن نریب جن کے لئے چاہتے ہیں سم جالنا لہ جہنم پھر ایسوں کو ہم جہنم رسید کر دیں جو صرف دنیا کا چاہنے والا ہے دنیا ہی کے لئے جیتا ہے دنیا ہی کے لئے مرتا ہے فرمایا یسلاحہ مضموم مدہورہ وہ اس میں پڑے گا ملامت زدہ ہو کر زلیل ورسوہ ہو کر ومن اراد الاخرہ اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے وصالہ سایہ اور وہ اس کے لئے کوشش کرتا ہے ایسی کہ جیسی اس کے لئے کوشش کرنے کا حق ہے وہوا مومن اور وہ مومن بھی ہوا فالائکہ کان سایہم مشکورہ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش لازم مشکور ہوگی یعنی اس کا لازم نتیجہ ان کے سامنے آئے گا یعنی دنیا کے لئے اگر تم کوشش کروگے کوئی گارنٹی نہیں ہے ہم جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے دیں گے آخرت کے بارے میں کوشش کروگے آخرت کی غرض سے اس کو سامنے رکھ کر اس کی کامیابی کے لیے اور ایسے کروگے جیسے کہ اس کی کوشش کرنے کا دنیا میں نو گیرنٹی آخرت میں گیرنٹی دنیا میں تو ہم سبی کو دیتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں من عطاء رب تمہارے رب کی عطا میں سے یعنی جو دنیا کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی تمہارا رب دیتا ہے جو آخرت کے چاہنے والے ہیں ان کو بھی دیتا ہے دیکھو دنیا میں ہم نے کیسے بازوں کو بازوں پر فضیلت دی ہے یعنی کوئی ہے کہ بہت کھاتا پیتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت قابل ہے بڑی محنت کرتا ہے نہیں اللہ ہی کا اپنا فیصلہ اپنا فضل ہے کوئی ہے کہ جو بہت تھوڑا پاتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ نالائق ہے یا وہ محنت نہیں کرتا خدا کا اپنا فیصلہ ہے فرمایا وَلَلْا آخرتُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَغْزِيلًا اور آخرت وہ درجات کے لحاظ سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے سو ایک بات تو یہ بتائی کہ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے اور دوسری بات یہ بتائی کہ دنیا میں جو کچھ تمہیں ملتا ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہاری کوشش کے مطابق ہو تمہاری قابلیت کے مطابق ہو تیسری بات اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں جو دوسری بات صحیح نکلتی بلکہ پہلی بات سے بھی جڑتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا رزق ملنا ہے فرمایا اللہ یب سطر رزق لیمائیشا یہ سورہ راد ہے سورہ نمبر تیرہ اس کی آیت نمبر چھبیس اللہ ہی ہے کہ جو پھیلا دیتا ہے رزق کو لیمائیشا جن کے لئے چاہتا ہے و یقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے رسٹرکٹ کر دیتا ہے رزق کو جن کے لئے چاہتا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے چنانچہ یہ جو میں اور آپ کماتے ہیں یعنی محنت کرتے ہیں فیکٹری لگاتے ہیں کھیت میں حل چلاتے ہیں ملازمت کے لئے اپلائے کرتے ہیں دکان کھولتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ جو ہم کماتے ہیں قرآن مجید اس کو کمانا نہیں کہتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ اصل میں ہم اللہ کا رزق تلاش کر رہے ہیں چنانچہ سورہ جمعہ میں اللہ تعالی فرماتا ہے پھر جب تم نماز پوری کر لو یعنی تمہیں کی نماز تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو یعنی یہ جو تم نکلوگے زمین میں پھیلوگے تو کیا کروگے اللہ کے فضل کو تلاش کروگے سو اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اصل میں یہ جو ہم کمائی کرتے ہیں یہ اصل میں اللہ کا فضل ہے جس کو ہم تلاش کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب مال کماتے ہیں تو دو شرائط پوری ہونی چاہیئے وہ پوری ہوں گی تو ہم مال کو اپنے لحاظ سے کمائیں گے ایک اللہ کا فضل موجود ہونا چاہیے یعنی دکان میں اللہ کا فضل ہونا چاہیے جہاں آپ نے اپلائی کیا ہے وہاں اللہ کا فضل ہونا چاہیے فیکٹری میں خیتی میں اللہ کا فضل ہونا چاہیے نہیں ہوگا تو کچھ بھی کرنے آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور دوسرا آپ اس فضل کو تلاش کریں یعنی آپ دکان میں جائیں آپ کھیتی میں حل چلائیں اور تیاریاں کریں یہ دونوں چیزیں جب مل جائیں گی تو آپ کو اللہ کا فضل ملے گا سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم کمائی کرتے ہیں اصل میں ہم اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہیں تو پھر کمائی کیا ہوتی یعنی کمانا عربی زبان میں اس کے لئے لفظ ہے کسب کسب حلال تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کمانا اصل میں کیا ہے نیکی اور بدی یہ ہے اصل کمائی یہ ہے اصل کرنسی اصل جو آخرت میں کام آئیں گے دنیا میں جو آپ کمارے ہیں وہ کمانی رہے ہیں آپ کو غلط فہمی ہے آپ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں چنانچہ قرآن مجید نے کمائی کے بارے میں کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر ایک سو چونتیس ون تھوٹی فور اور ون فورٹی ون میں آئیڈنٹیکل آیات ہیں دونوں کہ تلکہ امتن قد خلط وہ جو تمہارے آباؤ اجداد جو گزر گئے جن کو نام لے کے تم ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے ہو بحث کرتے ہو گزر گئے وہ لہا ما قصبت ان کے کام آئے گا جو انہوں نے کمایا وَلَكُمْ مَا قَصَبْتُمْ اور تمہارے کام آئے گا جو تم کماؤ گے سو یہاں قصبت قصبتم یعنی تم جو کماؤ گے یعنی نیکی یا بدی وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا قَانُوْ يَعْمَلُونَ اور نادانوں تم ان کے معاملے میں جھگڑنا چھوڑ دو اس لیے کہ تم سے پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے سو یہ ہے اصل میں قصبت لیکن جو ہم کماتے ہیں وہ اصل میں اللہ کے فضل کو تلاش کرنا ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی جو پہلے بیان ہو چکی ہے لیکن اور مزید اس کو واضح فرمایا کہ اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے کہ اللہ نے بازوں کو زیادہ دیا ہے اور بازوں کو کم دیا ہے اور یہ توقع کی ہے کہ جن کو زیادہ دیا گیا ہے وہ ان کو کہ جن کو کم ملا ہے ان کو دے یہ اللہ کا ڈیزائن ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے اسی وجہ سے اتخاذہ کرتے ہیں فرمایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ یہ سورہ نمبر سکسٹی تری ہے سورہ منافقون آیت نمبر ٹین وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اور خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ریمیمبر یہ رزق اللہ نے دیا ہے تم کو اس میں سے خرچ کرو مِن قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا اَحَدَكُمُ الْمُوتِ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت آ جائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْرْتَنِي الَا عَجَلٍ قَرِيبٍ پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب تو آخر مجھے مزید تھوڑی دیر کی مولد وَأَسْصَدَّقَا وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ کہ پھر میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں سو اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے ایک حصہ ان پر خرچ کریں کہ جن کو کم ملا ہے اس لیے کہ اللہ نے ان کو کم دیا ہے اور آپ کو زیادہ دیا ہے اللہ چاہتا تو دونوں کو ان کی ضرورت کے مطابق دے دیتا لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا اس لیے نہیں چاہا کہ اصل میں اللہ تعالی اس دنیا میں انسانوں کا امتحان کرنا چاہتے ہیں اور امتحان اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب معاشی طور پر بعض لوگ تنگی میں مبتلا ہوں اور بعض لوگ آسودگی میں مبتلا ہوں سب اسی دنیا میں رہتے ہیں سب کابش کوشش کرتے ہیں کسی کو زیادہ ملتا ہے کسی کو کم ملتا ہے جس کو زیادہ ملا ہے اس کو اس بات کا احساس کرنا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے جس کو کم ملا ہے اسے اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے اور وہ فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا ہاں انسان اپنی کوششیں جاری رکھے گا چنانچہ اللہ تعالی یہ بتاتے ہیں سورہ نمبر ستر میں سورہ مارچ کی آیت نمبر چوبیس اور پچیس میں کہ اللہ کے پسندیدہ نیک بندے وہ ہیں والذین فی اموالہم حقم معلوم وہ کہ جن کے مال میں ایک معلوم مقرر حق ہے لسائلی والمحروم سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور محرومین کے لیے بھی یعنی وہ جانتے ہیں کہ ان کا یہ مال جو انہوں نے بظاہر کمایا ہے یہ سارے کا سارا ان کا نہیں ہے اس میں ایک حصہ ان لوگوں کا ہے کہ جو محروم ہیں اور محروم ہو کے سوال کرتے ہیں یا محروم ہیں اور سوال بھی نہیں کرتے ہیں سب کے لیے ان کے مال میں حصہ ہے چنانچہ چنانچہ جب یہ حقیقت انسان پر واضح ہو جاتی ہے تو پھر اس کی طرف سے ایک رویہ ایک ایٹیچوڈ لازمان سامنے آنا چاہیے اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ایک حصے کے بارے میں یہ سمجھے گا کہ یہ میرا مال نہیں ہے یہ تو میرے رب نے مجھ کو دیا ہے تاکہ میں اس کو دوسروں تک پہنچاؤں مجھے تو اس نے ایک میڈل مین بنایا ہے چنانچہ اس کا نتیہ یہ نکلے گا کہ آدمی فضول خرچی نہیں کر سکتا اپنے اوپر اپنے گھرانوں پر وہ ایک ریزنبل حد تک خرچ کرے گا یہ اس کا حق ہے لیکن اس سے آگے جو اس کے پاس مال ہے وہ مال حقیقت میں اللہ کی پلیننگ میں اللہ کے اس پوری سکیم میں اس کا ہے ہی نہیں تو اگر وہ ہے کسی اور کا اور اللہ نے اس کو دیا ہے اور وہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نہائیت زیادتی اور نائنصافی کر رہا ہے اللہ کے لیے کیا مشکل تھا وہ مال براہ راست ان کو دے دیتا لیکن اس نے اس کو بھی آزمایا اور ان کو بھی آزمایا چنانچہ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر سیونٹین میں آیت نمبر آیت نمبر ٹوئی سکس و ٹوئی سیون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَاتِذَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ اور رشتداروں غریب رشتداروں کو ان کا حق دو اور مسکینوں کو بھی اور مسافروں کو بھی وَلَا تُبَذِّرْ تَبْزِيرًا اور فضول خرچی مت کرو مال کو اَلَلَّ تَلَلَّ نَا اُڑاؤ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ فضول خرچی کرنے والے اَلَلَّ تَلَلَّ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں مَقَانَ الشَّيْطَانُ عُلِ رَبِّهِ كَفُورًا اور شیطان اپنے رب کا ناشکرہ ہے ظاہر ہے کہ جب آپ اپنے مال میں سے اس مال کے علاوہ جو آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے اوپر جائز طریقے سے خرچ کرتے ہیں ایک وہ حصہ بھی خرچ کر دیتے ہیں جو آپ کا ہے ہی نہیں اور وہ آپ پسل میں فضول خرچی کر رہے ہیں بیجا خرچ کر رہے ہیں فنکشنز پہ فنکشنز کر رہے ہیں دکھاوا کر رہے ہیں روشنیاں لباس پہ بیجا خرچ کر رہے ہیں اور نجانے کیا کیا اور ایاشیاں ہیں ان پر جو خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ اصل میں وہ اللہ کی سکیم کے مطابق جو مال ان کو دیا گیا تھا دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے وہ اس مال کو ان پر خرچ کرنے کی بجائے اپنے اوپر بغیر وجہ کے انجسٹیفائبلی خرچ کر رہے ہیں تو یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے دوسرا جو پہلو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص جو مال اس کے پاس ہے اس کو وہ اپنا حق سمجھتا ہے اور وہ اللہ کی سکیم کے مطابق بندوں پر خرچ نہیں کرتا تو یا تو وہ فضول خرچ ہے عیاش ہے تو وہ فضول خرچی کرے گا اور اس کی کنڈمنیشن آگئی لیکن ایک امکان یہ بھی ہے کہ وہ فضول خرچ نہیں ہے وہ بخیل ہے وہ کنجوس ہے سو وہ مال جمع کرے گا تو چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر چونتیس اور پینتیس سورہ نمبر نائن ورسز تھری فور تھری فائیو میں فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور وہ لوگ کے جو سونے اور چاندی کو کنز کرتے ہیں سیند سیند کے رکھتے ہیں جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا موقع آ گیا ہے لوگ ضرورت مند ہیں لیکن وہ مال سے اتنے زیادہ محبت کرنے والے ہیں وہ چمٹ جاتے ہیں اس کے ساتھ کہ وہ اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے فرمایا کہ فَبَشِّرْهُمْ بِعْزَابِنْ عَلِيمِ ان کو آپ ایک دردناک عذاب کی خوش خبری سنا دیں يَوْمَ يُحْمَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمِ جس دن اس کو اس مال کو یعنی سونے اور چاندی کو پگلایا جائے گا جہنم کی آگ میں فَتُقْوَ بِحَادْ جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَزُهُورُهُمْ پھر اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو ان کے پیٹھوں کو ان کے پہلوں کو اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال کے جو تم نے کنز کیا جمع کیا فَزُوْقُ مَا كُنْتُمْ تَقْنِزُونَ تو تم جمع کرو تو تم چکھو تو تم چکھو نتیجہ مزہ اس کا کہ جو تم اپنے لئے جمع کرتے تھے یعنی تم نے خدا کی سکیم کو نہیں سمجھا اور تم نے یہ سمجھا کہ یہ سارا مال تمہارا اپنا ہے تمہارے اختیار کا ہے چنانچہ تم نے اللہ کے بندوں پر کہ جو ضرورت مند تھے ان پر خرچ کرنے سے انکار کیا تو آج کے دن اب یہی مال تمہارے لئے وبال جان بن گیا ہے سو ان آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں سے یہ چاہا کہ وہ زکاة دیں اور یہ زکاة اصل میں کم سے کم انفاق ہے اور انفاق کرنے کا اس لئے تقاضہ کیا کہ اگر انسان بندہ اللہ کی سکیم کی روشنی میں اس دنیا کی زندگی کو سمجھے تو وہ اس بات کو اچھی طرح سے جان لے کہ جو اس کے پاس مال ہے وہ اس کی اپنی کمائی نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کا فضل ہے اور اگر اس نے اس کو زیادہ دیا ہے اس کی ضرورتوں سے تو اس کے مال کا وہ حصہ کہ جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہے اس کا اپنا ہے ہی نہیں وہ اوروں کا ہے اور اسے اس کو اوروں پر خرچ کرنا ہے اس سلسلے کی کچھ اور باتیں ہیں کہ جو انشاءاللہ اب میں آپ کے سامنے اگلی نشست میں پیش کروں گا اقول قول لہذا واستغفر اللہ لی و لکم وللسائر المسلمین والمسلمات